السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ تجوید کا کورس عملی زنگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہم نے اپنا نیو لیسن وقف والا سٹارٹ کیا تھا جس کا ہم نے پہلا پوائنٹ وقف والا پڑا تھا اس کے اندر کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے جانے تھے آج اس کے مطابق ہم یہ مشک کریں گے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں جب ہماری یہ پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ پڑیں گے امید ہے آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیں تاکہ پھر آپ کو یہ پریکٹس کرنے میں آسانی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی پریکٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سواد زبر سوا دال زیر دی قاف یازر کی نون زبرنا ابھی ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اس کے آگے گول نشان آگیا ہے یہ آیت کا نشان جو قرآن پاک میں آتا ہے تو ہم ادھر رکتے ہیں تو کس طرح سے رکا جاتا ہے کہ جب انڈ پہ زبر ہوگی تو یہ نیچے اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون کو یعنی زبر کو ساکن جزم میں تبدیل کر دیں گے اور یہاں پہ مد آ جائے گی اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینج کے پڑھیں گے کس طرح سے صادقین آگے نون کھڑی زبرنا دال زیر دی میم یا زیر می نون زبرنا اس کو کیسے پڑھیں گے نادمین صادقین نادمین مستقین آگے کیا ہے فا یازر فی ہازر ہی اب ہا آگئی ہے اس کا کیسے وقف کرنا ہے یا پہ اسی طرح ہم نے مد کرنی ہے اور ہا کو ساکن کر دینا ہے جب ہا ساکن ہوگی تو ہا کا صرف ساؤنڈ نکلے گا کس طرح سے فی فی یعنی ہا کا ساؤنڈ نکلے لیکن کوئی زبر زیر پیش ظاہر نہ ہو فی اس طرح شفتین شفتین اب آگے کیا آگیا با لام زیر بل حق قواف زبر حق قواف زیر قی اب قواف کیا ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے بل حق بل حق قواف پہ قلقلہ ہوگا آواز لوٹے گی یہ ہم نے پیچھے سارے لیسن پڑھے ہیں اگر آپ نہیں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہی گی کیا ہے صادقین نادمین مستقین فی شفتین بل حق بل حق آج کے لیے یہ ایک لائن ہی کافی ہے نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ